موبائل پر پب جی گیم کھیلتے کھیلتے ہوا پیار پھر بارڈر پار کر کے پریمی سے ملنے پاکستان سے نویڈا آئی محلہ گریبتار نمشکر آدھا دوستو میں ہوا عرب کان اور آپ دیکھ رہے ہیں سراورتی ٹوڈے نیوز بتا دے کہ موبائل پر پب جی گیم کھیلنے کے دوران ایک پاکستانی محلہ کو بھارتی ایوک سے اس قدر پیار ہو گیا بارڈر پار کرتے ہوئے یو پی کے گریٹر نویڈا پہنچ گئی حالانکہ اب محلہ کے اس جنون نے اسے حوالات پہنچا دیا ہے اب ایک طریقے سے بھارت آئی پاکستانی محلہ کو برلوگگر میں نویڈا پولیس نے گریبتار کر لیا ہے دراصل چار بچوں کی ماں سیما ہائیدر کو پب جی کھیلتے کھیلتے بھارتی ایوک سچن سے پیار ہو گیا تھا پاکستان کے کراچی کی رہنے والی سیما اپنے پریمی سچن سے ملنے کے لیے گیارہ سو کلومیٹر دور گریٹر نویڈا پہنچ گئی سیما تیرہ مائی کو بھارت پہنچی اور سیدھے گریٹر نویڈا کے ربو پورا تھانہ علاقے میں اپنے پریمی سچن کے ساتھ پہنچ گئی سچن نے ربو پورا علاقے کے ہی امیٹکر نگر گاؤں میں ایک کمرہ کراہ پر لیا اور وہی پر سیما ہائیدر اپنے چار بچوں کے ساتھ رہنے لگی کچھ دنوں کے بعد سچن سیما کو اپنے گھر لے آیا سیما ہائیدر کے پاکستانی ہونے کو لے کر آس پاس کے علاقے میں سکبگاہر شروع ہو گئی جس کی جانکاری پولیس کو بھی لی لوگوں کو اس بات پر سکھ ہو رہا تھا کی ایک محلہ اپنے چار بچوں کو لے کر اتنے کم عمر کے یوک کے ساتھ کیوں رہ رہی ہے آس پاس کے لوگوں نے سچن سے محلہ کے بارے میں پوچھتا سرو کر دی اس کے بعد سچن نے اپنے پتہ نیترپال کو پوری بات بتائی اور محلہ کو گھر لانے کے لیے اجازت مانگی سچن کے مطابق نیترپال محلہ کو بہو کے روپ میں اپنانے کے لیے تو راجی ہو گئے لیکن قانونی دکت نہ آئے اس کے لیے وہ وکیل سے بات کرنے پہنچ گئے بس یہی سے نوائڈا پولیس کو پاکستانی محلہ کے عوید روپ سے نوائڈا میں رہنے کی جانکاری مل گئی اس کے بعد پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی سچن سیما حیدر کو لے کر امیترپال نگر کے کمرے سے نکل گیا اور بل لب گھر کی طرف بھاگنے کی کوشش کرنے لگا حالانکہ پولیس نے سیما حیدر اور سچن کو بل لب گھر سے گریبتار کر لیا اب پولیس سیما حیدر کو جیل بھیجنے کی تیاری میں ہے لیکن بچے کہاں رہیں گے یہ ابھی صاف نہیں ہے پولیس کا کہنا ہے کہ سیما کے بچوں کے بارے میں کوٹ کے آدیس کے انسار کام ہوگا اب یہ دروب سے پاکستانی محلہ کو رکھنے کے عاروپ میں پولیس نے سچن کے پتا نیترپال کو بھی گریبتار کر لیا ہے سیما حیدر کے بات سے پولیس نے ایک سیم برامت کیا ہے جو پاکستانی ہے پولیس نے موبائل اور سیم کو فورنس اگزاج کے لیے بھیج دیا ہے اس کے علاوہ پولیس کو سیما اور اس کے چاروں بچوں کا پاسپورٹ ملا ہے جس پر نیپال کا بیجہ لگا ہوا ہے پولیس نے پاکستانی محلہ سے پاسپورٹ کے علاوہ اس کا میرے سیٹیفیکٹ تین آدھار کارٹ گورنر آپ پاکستان نیشنل ڈیٹا بیس یوم ریجسٹیسن اتھارٹی منسٹری آپ انٹیریئر کی ایک سوچی برامت کی ہے مائلہ کے پاس پانچ بیکسینیشن کارڈ اور کارٹمانڈوں سے دلی تک کی آترہ کا بچ ٹکٹ بھی ملا ہے اتنا ہی نہیں سیما کی پہلی سادی کے دو بیڈیو کیچر بھی ملے ہیں وہ اپنی سادی سے جڑے سوی دستاویج اور ثبوتوں کو لے کر بھارت آئی تھی نوائیڈاب پولیس کے مطابق سیما حیدر پاکستان کے سندھ پراند کے جیسم آباد کی رہنے والی ہے دستاویجوں کے مطابق اس کی سادی غلام رجا کے ساتھ دوہجار چودہ میں ہوئی تھی شادی کے بعد تین بچیاں اور ایک لڑکا پیدا ہوا سب سے بڑی لڑکی کی عمر مہجس سات سال ہے غلام حیدر کراچی میں اپنے پریوار کے ساتھ رہتا تھا اور وہاں پر ٹائس لگانے کا کام کرتا تھا پولیس کے مطابق دوہجار انیس میں غلام حیدر کام کے سلسلے میں سعودی عرب چلا گیا تھا پتی کے بیدے جانے کے بعد سیما حیدر موبائل میں زیادہ ٹائم بیتانے لگی سیما حیدر کا زیادہ ٹائم پبجی کھیلنے میں ہی بیتنے لگا دوہجار انیس میں پبجی کھیلتے وقت پہلی بار سیما کی بات سوشل میڈیا کے جریئے غاتم بدھ نگر کے رہنے والے سچن سے ہوئی پبجی کھیلتے کھیلتے ہی دونوں کے بیچ باتچیت بڑھ گئی اور پھر دونوں اسٹاگرام اور وارسٹر پر چیٹنگ کرنے لگے پھر دونوں کے بیچ پھون پر باتچیت ہونے لگی اور دیرے دیرے دونوں کے بیچ نجدیکیاں بڑھ گئیں اس کے بعد سیما حیدر نے کئی بار سچن سے ملنے کی کوشش کی لیکن اس کی کوشش پہلی بار مارچ دوہجار تیس میں سفل ہوئی جانکاری کے مطابق سیما مارچ مہینے میں کراچی سے نکلی اور پھر وہ نائپال کے پاس سائے جہاں پہنچی وہاں سے پھر وہ کارٹمانڈو پہنچی ادھر سچن بھی گریٹر نویڈا سے کارٹمانڈو بس سے پہنچ گیا اور دونوں سات دنوں تک کارٹمانڈو کے ایک ہوتل میں رکے رہے سات دنوں کے بعد سیما واپس پاکستان چلی گئے اور سچن گریٹر نویڈا لوٹ آیا جاج میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نائپال ٹور کے دوران ہی سچن اور سیما نے ساتھ رہنے کا من بنا لیا تھا نائپال سے واپس کراچی لوٹنے کے بعد سیما نے سب سے پہلے کراچی میں ایک ٹرائیول ایجنس سے سمپن کیا سیما نے ٹرائیول ایجنسی سے پوچھا کہ وہ کس طرح سے اپنے چار بچوں کے ساتھ ہندوستان جا سکتی ہے تب اسے پتا چلا کہ نائپال کے راستے سے وہ ہندوستان بڑی آسانی سے داخل ہو سکتی ہے حالانکہ نائپال تک جانے کے لیے اسے اپنے بچوں کے پاسپورٹ کی ضرورت تھی ان سب میں اچھا خاصا پیسہ بھی خرچ ہونے والا تھا اس لیے سیما حیدر نے اپنی ایک زمین بھیج دے پھر اپنے سبی بچوں کا پاسپورٹ بنوا ہے اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو لے کر پاکستان سے کارٹ مانڈو پہنچی اور وہاں سے بس لے کر دلی پہنچ گئی سیما گاؤتم بودھ نگر کے ربو پورا علاقے میں پہنچ گئی جہاں سچن رہتا تھا پھل آل نوائڈا پولیس ساجس کی کسی سمبھاؤنا سے انکار نہیں کر رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ہر انگل سے معاملے کی جاج کی جارہی ہے سیما کتنا سچ بول رہی ہے اور کیا چھپا رہے یہ جاج کے بعد ہی صاف ہو پائے گا ایسے میں پولیس کے اندریے جاج ایجنسیوں کے ساتھ مل کر ہر انگل سے پورے معاملے کی جاج کر رہی ہے وہیں جس ہی وقت سچن کے ساتھ سیما حیدر بارڈر پار کر بھارت پہنچی ہے اس کی عمر قریب تیریس سال ہے وہ کرانے کی دکان پر ہیلپر کا کام کرتا ہے جس کی زیادہ سے زیادہ کمائے دس ہزار روپیے کے آس پاس ہوگی ایسے میں سیما حیدر نے سچن کے ساتھ رہنے کی پلاننگ کیونکہ پولیس اس کی بھی جاج کر رہے ہیں مجھے دیٹ یاد نہیں مجھے بہت کچھ سمیے ہو گیا تھا اچھا اور کتنا ٹائم آپ کو پاکستان سے چل کے ہندوستان پہنچنے ہیں چار دن پانچ دن کتنے دن لگی تھے یہ کچھ دن لگے تھے ہاں کچھ دن لگے تھے سیما یہ بتائیے کہ پب جی کھیلنا آپ کو اچھا لگتا تھا جی سر پب جی میں کتنے گھنٹے بات چیز ہوتی تھی آپ کی دیتے ہیں ہم پب جی کھیلنا کر دیتے ہیں دو سے تین گھنٹے ساتھ کے رات کو سبیہ آپ سے میلی کیسے ہوئے ہیں کہ آپ نپال سے کیسے ہوئے ہیں خوڑا سا گیر دے دے پیچھے 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 سچین سے نپال سے آتے وقت راہ بات ہوئی تھی آسٹا بتایا تھا اس نے کیسے ہوئے ہیں آپ کو آنے کا آسٹا کس نے بتایا تھا کس نے قائد گیا تھا میں نے یوٹیوب سے وہیں سرچ کر رہا تھا آپ کے بھائی پاکستانی آرمی میں ہیں نہیں سر آپ نے جمین بے چیدی کی آنے کے لیے ہم بہت پیار کرتا ہوں ہم بہت پیار کرتے ہیں آپ اس میں یہ نیپال آئی تھی ہم نیپال میں ملے تھے دس مارچ کو ملنے کے بعد یہ ہم کچھ دن وہاں پر رہے وہ اپنے یہاں پر چلی گئی ہم اپنے یہاں پر آگئے اب دوبارہ آئی تھی وہ یہاں پر ہم ادھر سے ادھر گھوم رہتے گھومنے کے بعد پولیس نے ہم پکڑ لیے پولیس نے پکڑنے اپنے یہاں پر رہے ہم تو ہم بس ایک وہ مانگنا چاہتے ہیں کہ ہماری بس سرکار سادھ سادھ ہی کرا دے بس دوستی کیسے ہوئی تھی تمہاری اس سے پب جی سے ہوئی تھی اچھا تو یہ کیسے پب جی سے کھل کھل کر یوٹیوب پہ سرچ مار مار کے کدھر سے کدھر جانا کیسے کیسے جانا کیا پلاندہ کہاں رہنے ہنے آئی کیا پلاندہ رہنے کا اب جو سرکار آگیا دے گی وہ ہی تو ہوگا ہم بہت پیار کرتے ہیں آپس میں سرکار سے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ہماری سادھ ہی کرا دیں ہمارا گھر بسے بس 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 ایک سوچتا تھی کہ یہاں پہ ایک محلہ ہے جو کی پاکستان مل کی ہے اس کے ساتھ چار بچے ہیں وہ یہاں پہ اور ایک بیکٹی ہے جس نے انہیں سرکشن دیا ہے وہ لوگ یہاں پہ ہے جب پولیس نے انہیں ٹریس آؤٹ کرنے کا پریاز کیا تو انہوں نے ربودکورا سے باہر موف کیا جنہیں فائنلی ولبگر حریانہ میں ارسٹ کیا گیا ہے سیما نے بتایا کہ آہ 2019 میں کے لگ بھگ لوگ ڈاؤن کے سمیں وہ اس کے قریب آئی تھی آہ سچن کے 2019 ابلک فرنٹی میں مہا پہ ان کی تھوڑی امیترتہ اور فرنشپ بڑی یہ لوگ اس سال مارچ میں ملے تھے نیپال میں اور اس کے بعد فائنلی پوری فیملی کے ساتھ آہ سیما جو ہے نیپال آئی تھی میڈ دنے میں اور مہا سے نیپال سے ویا بس یہ ادھر نوائڈ آئی ہے جہاں پہ اسے سچن نے ریسیف کیا تھا یہی پہ امبیٹ کرنگر اس تھی تک کونلی میں آہ یہ لوگ رہ رہے تھے اور یہ سوچنے جب ہمیں فلیش ہوئی تو ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے یہاں رہنے کے لگ بگ ایک دو ویگ بعد جو ہے اس کے فادر کو بھی اس کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور انہوں کے دوارہ پولیس کو کوئی اس میں سوچنے نہیں دی گئی تھی دیکھیں جیسے بتایا میں نے آپ کو کہ ابھی جو ہے اس نے بتایا کہ پب جی کے تھو یہ سنپرک مائی تھی مول روپ سے سندھ کی رہنے والی ہے اس سمیں کراچی میں رہ رہی تھی کراچی سے یوٹیوب کی کچھ ویڈیوز دیکھ کے کہ یہاں پہ کیسے شفٹ کیا جائے وہ اس نے دیکھی اور مہا پہ ایک ٹریول ایجنٹ کے مادھیم سے اس نے نیپال کا ٹکٹ کرایا اور نیپال سے ویا بس یہ یہاں پہ آئی ہے سچن سے ملنے اس کا حزمنٹ اس سمیں سعودی میں ہے جیسے کی اس نے بتایا اور مہین پہ کام کرتا ہے مہین پہ کام کرتا ہے دیکھیں ربوبورہ مہین پہ رہ رہ رہی ہے اس سوچنے ہی تھی یہ ایک مہلا ہے جو کی پاکستانی مول کی ہے اس کے ساتھ چار بچے ہیں مہاں ایک لوکل لڑکا ہے سچن سن آف میترپال اس کے ساتھ مہا پہ رہ رہی ہے اس سوچنے کو دیولپ کیا گیا اور سچانہ ربوبورہ نے اپنی الگلک کیم اور گیٹا نوارڈا زون کے کینس میں لگی اور اس مہلا کو چار بچے کو اور اس اپنی سچن کو برلپ گر سے خریانہ سے عریانہ سے عریف کیا گیا ہے اس میں پوستاج میں ان لوگوں نے بتایا کہ یہ دونوں لوگ دو دار انیس عبیقیس میں سبجی گیم سلتے ہیں اس سے سمپرکم آئے تھے اور انہوں نے شادی کرنے کا ڈیسائیڈ کیا اسی سمیں سیما کے جو حدی تھا وہ سعودی عرب چلا گیا اور مہا پہ ان کے سنمند کچھ اچھا نہیں چل گیا تھے کسی بیچس کی اور سچن کی نرزی کیا بڑھیں اور اسی سال مارچ میں یہ لوگ نیپال میں ملے تھے اور اس کے بعد میں میں سیما اپنے بچوں کے ساتھ یہاں آنے کا پلین اس کے ساتھ مل کر کے بنایا تھا اور ان کا یہیں شادی کر کے شکل ہونے کا ارادہ تھا ایسا ان لوگوں نے پوستاج میں بتایا اس میں جو ابھی تکھی چیزیں سامنے آئی ہیں ان کے پاس سے کچھ میرے ریسٹریشن سرٹیفکٹ ملا ہے اور پاسپورٹس ملے ہیں پاکستانی سیٹیزنشپ کارٹس ملے ہیں جن سب کو بیورو ایمیگریشن کو لائیو دوارا پریشت کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو سینٹر ایجنسیز ہیں اور جو ستیٹس ایوپی ایٹی ایس ہے اس سے بھی سمپر کیا گیا ہے فردر انویسٹیگیشن آن ہے پاکی چیزیں بھی جو سینٹر ایجنسیز اور ایوپی ایڈی ایس بغیرے ہیں ان کے پروہ ڈیبلک کری جائے گی ہمارا بھی انویسٹیگیشن اس پر ابھی ہون ہے دیکھیں اس طرح کے تطھے جو ہیں اس کو بھی اندر انویسٹیگیشن ہے اور فردر ڈیبلکمنٹ اس میں ابھی کیا جائے گا اور ایڈیو ایڈیو ایڈنس اس کے سمدنے کریکٹ کیا جائے گا مہیلا نے یہی بتایا ہے کہ اس کی بہا پر ایک پلوٹ تھا اور کمپلیٹری انڈیا شیفٹ ہونے کے لیے اس نے وہ پلوٹ کو سیل کیا تھا کیونکہ لگ بک بارہ لاکھ کا اس نے سیل کیا تھا اس کے بعد ہی اس کے پاس اتنا تیش آیا تھا کچھ اس کے حزمنڈ نے بھی جو اسے بیچتا تھا اس کی بھی سیوڈ منی اس کے پاس چھی اور اس کے بعد اس نے یہاں آنے کا چھاروں بچوں کا بیزہ لگوایا اور اس کے بعد یہاں پر وہ اس نے یہاں آنے کا پلینٹس ہے میں نے بتایا جیسے آپ کو مارچ میں ایک بار وہ اکھیل آئی اس میں بچوں کے ساتھ نہیں آئی تھی میں میں پوری فیملی کے ساتھ آئی وہ یہاں پر آئی جب وہ مہیلہ یہاں پر آئی تو اس کو سچن نے امیلیٹ کا نگر کونلیے میں ایک کمرہ پرائے پر دلائیا کچھ دن وہ مہا پر رہی اس کے بعد لگوک ہفتے بھر کے بعد سچن نے اپنی فیملی سے بھی اسے ملائے پیتا سے اسے ملوائے گیا تو سچن کے پیتا کو اس بات پتا چل گیا انہوں نے ویروت نہیں کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پلان منا کہ اس کی شادی گر آتی انہوں پر سٹری پر آجی مہیلہ جو ہے مولوک سے کھرپور سنٹھی رہنے والی ہے اور اس سمیں کراچی میں رہ رہی ہے وہاں پر اس نے ایک ٹریول ایجنسی پاکستان میں مہا سے سمپر کیا اور یوٹیوب پر بھی کچھ ویڈیوز اس نے دیکھی کہ انڈیا پہنچنے کے کیا راستے ہیں تو وہاں پر اس کو ایک راستہ پاکستان سے نیپال آیا جائے تو نیپال سے ایلیا میں سنیک آؤٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ ایک ٹریول ایجنس کے سمپرک آئی جس نے اس کو یہاں سے پاکستان سے نیپال تک کے ٹکٹس کرا کر دیا اور نیپال سے پوکرن سے وہ وایا بس ایک پرائیوٹ بس کے تکو انڈیا تک پہنچی ہے اس میں ایک دو لوگوں کے بس میں ہوتی سمٹس بھی یوز کر رہے ہیں جس کا مادین سے وہ واتس اپ پول سے سمپرک میں لگتا رہا ہے جس نے کہ میں نے بتا ہے اس سب کے جو خوروبریٹری ویبتنس وہ بھی کلیکٹ سیا جا رہا ہے اس پہ پر در انویسٹگیشن ابھی ہونے کتے لوگ یفتا رہے ہیں توٹل اس میں سسن اس کے فادر اور یہ محلہ کی اس پہ رہتا ہے میں نے انڈیا چاہ رہے ہیں جس نے بتا ہے کہ کچھ بی 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 ایم کے ذریعہ سسن نے اس کو دونگوڑتے ہیں اس کے ہوتی لوگے فرمتے ہیں ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور آپ یہ ویڈیو اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد